موسیقی زمین کے بدلے نوکری گھوٹالے کے معاملے میں بیہار کے پورو مکہ منتری لالو پر ساتھ یادو کے پریوار کی مشکلیں بڑھتی جا رہی ہیں اب کیندری جانچ بیورو نے بیہار کے اپن مکہ منتری تیجسوی یادو کو اس معاملے میں پوستاج کے لیے سمجھ جاری کیا ہے سی بی آئی نے اس سے پہلے بھی تیجسوی یادو کو چار فروری کو سمجھ جاری کیا تھا لیکن بھی جانچ ایجنسی کے سامنے پیش نہیں ہوئی تھی لینڈ فور جوب سٹیم میں تیجسوی کے خلاف نیلے سبوتوں کے آدھار پر یہ سمجھ جاری کیا گیا ہے پریوار سے بھی پوستاج کر رہی ہے سی بی آئی اس سے پہلے سی بی آئی نے لالو پشاد یادو ان کی وطنی رابڑی دیوی سے پوستاج کی تھی ای جی نے اس ماملے میں سی بی آئی کی شکایت پر پریوینشن آف مانی لونڈنگ ایکش کے تحت کس درج کیا ہے لینڈ فور جوب سٹیم ماملے میں لالو پریوار کو پندرہ مارچ کو دلی کی عدالت میں بھی پیش ہونا ہے بیتے مہینے دلی کی راؤز ایوینیو کوٹ نے لالو یادو ان کی پتنی رابڑی دیوی اور بیچی میسہ بھارتی کو سمجھ جاری کیا تھا شکربار کو ہی لینڈ فور جوب سٹیم ماملے میں ای جی نے دلی اور پٹنا سہیت کریب پندرہ جگہوں پر چھاپے ماری کی تھی یہ چھاپے ماری تیجسری یادو لالو یادو کی بیچیوں کے دھر کے علاوہ انہے راجت نیتاؤں کے آواز پر بھی کی گئی اس دوران جانچ ایجنسی نے بڑی ماترہ میں نگدی، ویدیشی کرنسی اور سونا برامت کیا تھا سی بی آئی کا کہنا ہے کہ لالو یادو کے ریل منتری رہتے ہوئے نوکری کے بدلے کتھت زمین گھوٹالا ہوا تھا آروپ ہے کہ ریل منتری رہتے ہوئے لالو یادو نے پٹنا کے بارہ لوگوں کو گروپ جی میں چھپکے سے روکی تھی اور ان سے اپنے پریوار کے لوگوں کے نام پر پٹنا میں زمینیں لکھا لی سی بی آئی کا دعویٰ ہے کہ لالو یادو کی پتنی رابڑی دیوی، بیٹی میسہ بھاتی اور گیما یادو کے نام پر پلوٹس کی رجسٹری کرائی گئے اور زمین کی معمولی قیمت نگر میں چکائی گئے تمام بڑی خبروں کے لیے بنے رہیے کنی ٹائمز کے ساتھ ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں